پیرا من ہے ان لوگوں کو بھی راستہ مل جائے جو نام بہت جپ رہے ہیں بھکتی بہت کر رہے ہیں پر اداس رہتے ہیں کہ بھگوان ہماری صورت اوپر کیوں نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ داس نے بہت سارے مہا پرشوں کی سنگت کیے ساتھ سنگت بہت سارے مہا پرشوں کی بھی سنگت کرنے کا موقع ملے گرنانے کے کرپہ سے اور بہت سارے ایسے لوگ جو سادو کہہ لیجئے سادو اسے کہتے ہیں جو سادنہ کے راستے پر چل پڑا ہو من کو سادنے کے راستے پر مہنت کر رہا ہو پر اب تک پرابتی نہ ہوئی ہو پہ ہر سے وہ لئے دان گرنانے کئی لوگ بیچ میں راستہ چھوڑ دیتے ہیں اداس ہو کر کئی لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں گروہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے ایک بات بہت سمجھنے والی ہے گروہ میں پورا وشواس پورا وشواس ہنڈریٹ پرسنٹ وشواس اور ناستک ہونے میں کیونکہ باریک لائن ہوتی ہے بہت باریک بڑے بڑے مہاتمہ ناستک ہو جاتے ہیں ایک وقت پر آ کر پہ ہر سے وہ لئے دان گرنانے کیونکہ جب امتحان آتا ہے ایسا امتحان آتا ہے کہ گروہ پر سے وشواس اٹھ جاتا ہے پہ ہر سے وہ لئے دان گرنانے ایک گہری بات یہاں پر داس کرنا چاہتا ہے کیونکہ کس کو راستہ مل جائے جو سمت مہ پرشو نے داس کو بکشی ہے اس بار من ہے کہ سب کو پتا چل جائے پہ ہر سے وہ لئے دان گرنانے دان گرنانے ستگر پورا وید ہے پنجے روگ اساد نیوارے اس کے ہاتھ میں ہے یہ کام کروڑ لوگ مو انکار جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس کے لئے ایک سیکنڈ کا کام ہے ہمیں ان سے چھڑانا ایک سیکنڈ کا داس نے ایسے سادکوں کے ساتھ بچار بھی مرش کیا ہے اتنی کمائی ہیں ان کے پر کہیں نہ کوئی ہر کوئی اٹکا ہوئے کوئی واسنہ میں اٹکا ہوئے کہ آج بھی پرائیس تری کو دیکھ کر پرائے روپ دیکھ کر ان کے من میں پاپ آتا ہے اتنا نام جپنے کے باو جو کوئی ایسا ہے کہ ہر چیز سے اوپر اٹ گیا ہے پر آج بھی کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے کام کروڑ لومو انکار میں سے کسی ایک چیز میں اٹکے ہوئے چار سے چھٹکارہ پا لیا ہے پر ایک میں اٹکے ہوئے کسی نے تین سے چھٹکارہ پا لیا ہے اور وہ اردہ سے کرتے رہتے ہیں کہ سارے سے چھٹکارہ دے پر کوئی ویڑلا ہوتا ہے جو پانچوں سے چھوٹ جائے وہ اس کی مرچی یہاں پر تھوڑے گہرائی سے سمجھنا مہا پورشوں نے جو داس کو سمت بکشی وہ یہ کہ بھگوان جان بوچ کر ایک چیز میں اٹکا کر رکھتا ہے پیار سے بولی ادن گرنان جو لوگ سادنا کے راستے پر چلے ہیں ابھی تک پرابتی نہیں ہوئے ڈول نہ جائیں اس کے لئے یہ پنگتیاں ہیں سادگر پورا وید ہے پنجے روگ اساد نیوارے وہ نیوار سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں وہ جب پتیت پر ترس کر رہا ہے جو نام جپنے اس پر کیسے نہیں ترس کرے گا پر اگر نہیں کر رہا وہ ایک کام جان بوچ کر چھوڑا ہے اس کے پیچھے کارن ہے اسے پتا ہے کہ ہمارا برتن اب تک کتنا تیار ہوا ہے وہ اسے پتا ہے ڈاکٹر کا پتا ہوتے کونسی دوائی کتنی کبھی دینی ہے ہمیں نہیں پتا ہم کہیں گے کہ ایک ساتھ دوائی دے دے ٹھیک ہو جائے وہ کہے گا نہیں بھائی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے پیار سے بولیے دان گرنانک دان گرنانک اسے پتا ہے گرنانک کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اٹکا کے رکھا ہے کیوں تاکہ ونمرتہ بنی رہے بابا نانسنجی کے بچن ہے بڑے گہرے دیان سے رکھنا دیان سے سمجھنا کہتے تھے نیک کام کرنے سے جس سے انکار آ جائے کوئی پاپ کر لے جس سے ونمرتہ آ جائے کہنے کا بھاؤ یہ نہیں کہ پاپ کرنے چل پڑو کہنے کا بھاؤ سنتوں ماں پرشو سادووں کو وہ ایک ایسا روک جھکڑ کے رکھتا ہے جو پورا نہیں ہوئے بھی تک جو راستے میں چلے ہیں اس راستے پر ایک چیز دے کر رکھتا ہے کہ ان کے من میں پشتہ تاب چلتا رہے چلتا رہے کہ میں پورا نہیں میں پورا نہیں اور اسے لے کر وہ ونمرتہ میں رہتے ہیں پیار سے وولی ادن گرنانک اور جب برتن پورا تیار ہو جاتا ہے وہ پانچوں سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے اس کے لئے ایک سیکنڈ کا کام ہے اگر اب تک چھٹکارہ نہیں ہوا سمجھ لینا یہ اس کیا بھانہ ہے اسے خوشی سے مان لو پیار سے وولی ادن گرنانک اس سے زد کر کے لاب نہیں کہ اس نے جو کرنا ہے جب ہی کرنا ہے تب ہی کرنا ہے پیار سے وولی ادن گرنانک ہم بینتیاں کرتے نہیں اپنی طرف سے ہمیں پکارنا یہ ہمارا فرض ہے پکارنا ہمارا فرض ہے شکایت کرنا نہیں ہم شکایت نہیں کر سکتے شکایت گرو سے دور لے جاتی ہے شکایت ناستک پڑے کی طرف لے جاتی ہے شکرانہ اور ساتھ میں ارداز بھیپ اچھا کرپا کر ترس کر کرپا کر ترس کر پتہ نہیں کونسا دن وہ آجائے کونسا سما کونسا سیکنڈ آجائے جب وہ ترس کر دے گا پیار سے وولی ادن گرنانک وہ اسے پتہ کب یہ دوائی دینی ہے کہ اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب یہ پورا لاب لے لے گا اس کا پیار سے وولی ادن گرنانک کیونکہ جب انسان چیز کو پرابت کر لیتا ہے اسی کا ہنکار ہو جاتا ہے کہ میں نے کام کو جیت لیا اسی کا ہنکار ہو گیا اور ہنکار شیر گروی گرن صاحب جی کے بانی میں نے کہیں نہیں لکھا ہر جو کام نہ بھاوئی ہر جو کروڈ نہ بھاوئی ہر جو لوب نہ بھاوئی ہر جو مو نہ بھاوئی پر یہ پنکتی آئی ہے ہر جو انکار نہ بھاوئی پیار سے وولی ادن گرنانک ہر چیز کو وہ شما کر دیتا ہے انکار کو نہیں انکاری شما مانگتا ہی نہیں انکاری وہ ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں ارناکس کو کیا ہو گیا تھا رامن کو کیا ہو گیا تھا انکار ہی تو ہوگا تا سامنے رام کھڑا ہے پر دکھائی نہیں دے رہا پیار سے بولی ہے دن گرنان دن گرنان اگر انکار آ گیا تو گرنان کے سامنے آ بھی جائے گا تو بھی نہیں پہچان پائیں گے اس لئے وہ انکار کو مارنے کے لئے جو ماں پورچن سمت بکشی وہ داز بتا رہے ہیں اپنے مند سے کوئی بات نہیں کہہ رہا داز جب تک انکار کو پوری طرح سے جیتنے میں سمرت نہیں بنا دیتا وہ ہمیں تب تک کہیں نہ کہیں وہ اٹکا کے رکھے گا پیار سے بولی ہے دن گرنان دن گرنان